جس سے حسینی مار ہوگے جسائی قوم حسینی ہے گلگت وزیرالہ مرنوہ گلگت وزیرالہ مرنوہ گلگت گورنر مرنوہ گلگت ڈی سی مرنوہ گلگت آئی جی پی مرنوہ گلگت وزیرالہ مرنوہ دارہ آئندری مرنوہ عجیب حکومت ہے کہتی ہے کہ ہم نے اس پاکستان میں امن قائم کر دیا کہاں امن قائم کیا ہے چیف جسٹر صاحب ایک عورت اگر کسی کو تھپڑ ماتے تو فوران ایکشن لیتے ہیں یہاں کہاں آپ سانہے کوہستان سانہے گلگت سانہے کوئیٹا سانہے کراچی آپ کو نظر نہیں آتا شیعوں کا گتلیام چیف جسٹر گتل حکومت بول جارا گتل حکومت بول جارا ہمارے وزیراعظم صاحب ہمارے صدر صاحب صرف ملکی دوروں پر ہیں صرف ان کے راکیسی بھی یہاں پر ہر شخص پریشان ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر شخص مظلوم مظلوم سے در ہوتا جا رہا ہے ہر شخص پریشان سے پریشان حال ہے اس لیے حکومت کے یہ سارے کے سارے دعوے درے کے درے ہیں نہ کسی کوئی انصاف مل رہا ہے لیکن ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر ہمیں انصاف نہ دیا جائے تو ہم انصاف چھین کے بھی لے سکتے ہیں ہم نے اکنی صلاحیت ہے کہ ہم انصاف چھین کر دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے انصاف لے لیا ہے پچی سو سالہ ایران میں شہد شہد ابان خمینی نے اٹھارہ سالوں میں نسو نابوس کر دی اور بتا دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں لبنان میں سیدہ سر نصر اللہ نے انتالیس دن کی جنگ میں چار ہزار لوگوں نے لڑکے دکھا دیا اسرائیل کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں اسی طرح ہم بھی وہی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ہمیں پاکستان کی عزت محفوظ ہے ہمیں پاکستان کی عزت ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پاکستان بادرام ہو پاکستان میں خون خرابہ ہو پاکستان میں دہشتگردی عام ہو اس لیے ہم پور امن ہیں پور امن رہیں گے انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام شیعہ نے حضر قرار کی محافظت فرما پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا علماء حقہ کی زندگی دراز فرما جہاں جہاں پر ٹارگٹ کلنگ اور دہشتگردی ہو رہی ہے ان دہشتگردوں کو ان کلت کو نشت و نابوس فرما ربنا عزینا پی دنیا حسنا تم وفی اللہ حسنا وقینا عذاب النار رحمتی کا یا ارحمد راہم